بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ امیجن کیجئے کہ پچھلی دفعہ آزم سواتی نے گفتگو کی ٹویٹ کی پینتالیس ایف آئی آرز اور پھر ننگا کر کے انہیں مارا گیا انہوں نے پاکستان کی فوج انٹیلیجنس اداروں پر شدید تنقید کی عمران خان نے بھی حالیہ دنوں میں کہا کہ پولیسی ابھی بھی باجوا کی چل رہی ہے آپ کو ایک تقریر سنوانے جا رہے ہیں جو آزم سواتی نے کی انہوں نے آئی ایس آئی آرمی چیف سے مخاطب کرتے ہوئے جو تقریر کی یہ آپ سمجھ لیں کہ اس تقریر سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہیں کیا اس دفعہ دوبارہ آزم سواتی کے خلاف ایکشن ہوگا اس خطرناک تقریر پر یہ اب چیزیں بہتر ہو چکی ہیں کیا پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ آزم سواتی کی اب تک کی زندگی کی خطرناک تقریروں میں سے ایک ہے یہ ذرا ان کی تقریر ملائزہ کیجئے گا لدکسپتی سے یہ اختیار اس سے بالاتر پاکستان کے آرمی چیف کے پاس رہا ہے وہ اپنے بوٹ کی نوف کے اوپر جو ہے اس آئین کو جس کا اس نے حلت کیا ہوا ہے نہیں نہیں سنے 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 یہ بات ہے میں غصتے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں بکیل ہوں میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں اصلاح کے لیے تاکہ میری آواز میرے موجودہ آرمی چیف کو جو ہماری آرمی کی اور پاکستان مجزت ہے اس تک پہنچے اور اس کی اصلاح ہو کہ پاکستان کے بکلہ جو رول آفلا کی اتنی مہم و تحریک چلائے ہوئے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے بکلہ رول آفلا کیم نہیں ہے اس کی بنیاد کرپشن ہے اور کرپشن کا سردار آج تک کون رہا ہے آرمی چیف میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر آرمی چیف موجودہ یہ کہہ دے کہ میں نے اور میرے لوگوں نے عرد کے لوگوں نے جمعیلوں نے کرپشن نہیں کرنی ججوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرسکے سیاستدانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کرسکے بیروکریٹ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرسکے اور میرا بڑک آزاد ہو جائے دیکھ لیں وہ شرف کو دیکھ لیں کہاں ہیں کتنی کرپشن کی آپ دیکھ لیں کیانی کو دیکھ لیں میرا ملک لونٹ کے چلا گیا اور جب میں بار کرتا ہوں تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے ریاست سے میری افواج سے میری افواج تو پنشن کے لیے ترس رہے ہیں اپنی تنخواہ کے لیے میری بہادر افواج جس وقت آگے ہم آج کے غلام ہیں کہ ان کو وقت کے اوپر جو ہے وہ تنخواہ دے گی آپ دیکھیں وہ جو سعودی عرب ہیں کیا نام اس کا گاہی شیدیو اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کا موازنہ کریں میرے چھپ سے بڑک دشمن اور اس وقت جو آرمی چیف ہے سات گناہ بڑی افواج کا جو اپریل کے اندر مقرد کی ہے جس کا نام ہے جنرل پانڈ ہے اس کی ٹوٹل مالیت اور میرے فوج کے بہادر جنرلوں اور بہادر افواج کے جوانوں سن لوگ کی اس کی ٹوٹل مالیت 29 لاکھ رویہ ہے اور جب باڈیا کو پکڑا جاتا ہے کون پکڑتا ہے میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اربوں روپیہ کدھر آیا تو اہم دیار کے لوگوں کو لڑکایا جاتا ہے جس طرح آزم سواتی نے کہا کہ تم نے سولہ عرب روپیہ جو میرے ملک کا انار اپری ملیا کیا تم نے کرپشن کی اجازت دیتی گئی ہے تو اس کو ریاست سے لڑا گیا آپ بکلا ہیں دیکھنے میں یہ فیار کو اور جب میں نے ایک جرنیل کو یا دو جرنیل کو باسٹٹ کہا گیا تو پورے ملک کے اندر جو ہے مجھے گھمایا گیا جو شرمناک حرکت آج سننے درہ ترجمان آرمی کا میرا سب سے بڑا دشمن میری قوم میری فوج کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا ترجمان کیا کہتا ہے کہ میرے چند جرنیلوں کا کام چند جرنیلوں دو ہم سب کا نہیں سب میرے سر کے پاس ہیں چند جرنیلوں کا کام ڈیڈیو بنانا ہے لاکھ بلیک میل کر سکے ہیں آپ سنیں سنیں درہو تسلسل میرا ختم ہو جائے گا اور ان کا کام میرے ملک کو انہوں نے روپ چھویا ہے اب ہڈیوں کے اندر جو برادہ ہیں وہ کوئی دیکھ جا رہا ہے دیکھ لیں آپ یہ میں کوئی نفرت نہیں ہینگر نہیں ہے ریبلجن نہیں ہے تمز نہیں ہے میرے آرمی چیف میں حقائق کی بات کر رہا ہوں قوم کے نبس کی بات کر رہا ہوں وہ قلعہ کی بات کر رہا ہوں عیسائل کی بات کر رہا ہوں جس کے باتیں آپ نہیں ہوں اگر ہو تو میرا ملو ٹھیک ہو جائے اب آئیں میں ذرا وہ حلف آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ میرا آرمی چیف جو ہے اس نے لیا اس کے بعد اس کا نام پاکستان میرے تو جتنے چیف رہے ہیں انہوں تو ایڈیجنس کیا ہے دبائی کا ایڈیجنس کیا ہے انہوں نے سکارٹلین بیلجیم وہ کہاں کہاں کا سعودی عرب کا تو آپ کا ٹیسٹ ہے اور اللہ کرے کہ آپ اس ٹیسٹ کے اندر پانگاب ہو جائیں کہ آپ کے لیجنز جو ہے آپ کے اس ملک کے ساتھ اس افواج کے ساتھ ہے جس نے آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عزت دے کے وہ طبغے آپ کے سینے پر کیوں ہے وہ لگائے ہیں جو میری میرے افواج کی اور میرے بائیس کروڑ لوگوں کی عزت ہے اب آپ کو اس عزت کا احساس دلا رہا ہے آگے کیا کہتا ہے اگر آپ واقعی اس آئین کتابے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کا زباری صاحب کا کیا تعلق ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف میرے بکلہ سن لیں آج تک جتنے آرمی چیف رہے اس نے آرمی رول آف لا کو ختم کیا یہ کیا کہ وہ کرپت ہے میرے چند جرنیل کرپٹ میرے چند جڈجز کرپٹ میرے بہت سارے بیروکریٹ کرپٹ میرے بہت سارے سیاستدان کرپٹ لیکن اس کا ممبا اوپر سے ہے اگر آرمی چیف جو جو طاقت کا سچ اچپا ہے جو اس آئین کے اوپر ہے اس آئین کے تحقے وہ نہیں ہیں اگر وہ تابع ہوتا تو مجھے بتائیں کہ اس کے اگزیلیے دارے اس کے اگزیلیے دارے آئیہ سائی ہمارا ہماری عزت ہے ہمارے رفاظت کی ریڈ کی ہٹی ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا اس کو پولٹیکل ونگ کہتے ہیں اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا ہر ادارہ اس کے تابع ہے کیا کسی آئی جی کی اتنی طاقت ہے آزم سواتی جیسے پارفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر پنچتالیس ایف آئی آر کرا اور پورے پاکستان کے لئے اس کو گمایا جائے یہ وہ آئی ایس آئی کا وہ بین ہے یہ حقائق پر مدلی ہے جن دلالوں کے ذریعے سے اہمتی ایف آئیات پر آئی گئی اور میں اپنے وکلہ اصلا بکلہ جگہ جگہ میرے لئے کھڑے تھے میں ان جڑوں کا بھی جس میں حاشم کاکر میری زندگی کی تعبیر بن چکا ہے وکلہ کی عظمت بن چکا ہے کیکھے آہا اور اس قسم میں بیش مار ججز آج بھی زیدی جاتوں کے اندر چھوٹی جاتوں کے اندر بھی ایسے ججز ہیں جو اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں لیکن کیا آمر فاروق جو جو آپ کا اور ہمارا اسلام آزاد کا چیف جیسٹس ہے اس کے فیصلوں کو پڑے ہیں جس کو میں نے چھئی پیجز کا لیٹر لکھا تھا میں نے کہا تو بیڈیو جیس ہو تم باعث ہو تو میرا مقدمہ نہیں سن سکتے نو دل اس نے زائد مجھے جید کے اندر رکھا یہ ہے آپ کا روز اکلا یہ وہ حقائق ہیں مفروض ہے نہیں جس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے آپ نے اپنے آرمی چیف کو اس کے تاوے لانا پڑے گا آپ نے کرپشن کو جو چند جرنیل کر رہے ہیں جو چند ججز کر رہے ہیں جو ہم سیاستان کر رہے ہیں ان کو خطر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قانون کی ایک برادی اگل تحریک کے چادات پر آپ نے ہمارے بکلہ نے شروع کی ہے کہ ہمارے عظمت کی نشانی ہے اس سے میرا ملک جو ہے یا یہ ہے کہ کوئی مجھے آدمی یہ بتا دے اس مجمع کے اندر اس تقریب کے اندر یا اس سے باہر کہ دنیا میں ایک ملک بتا دے کہ جہاں قانون کی اوپرانی نہ ہو اور وہ برد جو ہے وہ ترقی آفتہ اور بامیات ایک ملک صرف آج کا نہیں دو ہزار ساتھ جب تاریخ لکھی گئی ہے اس لکھی میں تاریخ میں مجھے ایک ملک بتا دیں وہاں ڈیٹیٹرشپ ہے دیماکریسی ہے کنگ شپ ہے ایک ملک بتا دیں کہ جہاں پر قانون کی اوپرانی نہ ہو اور اس نے ترقی کی ہے افریقین ملک وہ اپنے ممالک کو دیکھ لیں آزم سواتی ڈائی ڈالن پہ جا کے امریکہ میں ماں پر سویٹ کرتا ہے اور انٹرکنئر بنتا ہے اس لیے کہ کرکشن نہیں سفارش نہیں اس لیے میں بار بار کہہ رہا میں حدف نہیں بنا رہا میں اس کو ذمہ داریوں کے احساس بتا رہا ہوں جس کا اس نے اس آئیم کا حل میرے آرمی چیف نے دیا آرمی چیف محبت اور احترام سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کرکشن کو ختم کر دیں اور جس طریقے سے آپ کے پہلے آرمی چیف نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ ڈالا ہے اس طرح نہ کریں تو میرا ملک ایک دم سے اچھا جائے گا اس میں قانون کیوں پرائیں خدا کی قسم پیدا ہو جائے گی اور پھر ہم آئیم ایف کے دستگر یا امریٹا کے قطن بھی نہیں رہے گا ہم ایک آزاد اور خود مختیار کون کی حیثیت سے جیئیں گے آج اپنی معاشی حالت کو درہ دیکھ لیں تین تھری پوائنٹ ٹو ڈیلین روپیہ آپ کے پاس وہ بھی دوسرے لوگوں کا ہے اس کے مقابلے میں آپ بگرہ دیش کو دیکھیں جس میں آپ کہتے ہیں تنگی کون ہے تیتی سرب اور پھر اپنے بڑے دشمیر کو دیکھ لیں چار سو چیتر ارب ڈالوں اس کے پاس ریزر آپ کیسے میرے میرے ان بچوں کو میرے بیٹوں کو بھائیوں کس طرح درہ آدھا کروگے جو رو جانا اپنے ہون سے اپنے ملک کی عوضت کرتے ہیں لیکن وہ جا کر اسکریلیہ کے اندر بڑی بڑی کوچھیں اور بڑے بڑے خزانیں جو ہے اس ملک کو لوٹ کر کے لے کے نہیں جا کریں اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو سب سے بڑی بات آرمی چیف کرپٹ نہیں ہوگا اگر آرمی چیف ہمارا کرپٹ نہیں ہوگا کسی کے بعد کی مجال نہیں ہے جادال جاملی صاحب تو وہ کرپٹ کر سکتے ہیں میرے دوستو قومی سلامتی کیا ہے قومی سلامتی ہے عوام آج جنرل صاحب بچہ بچہ خاص کر ایک کروڑ لوگ در ہے تم سے پہلے جتنے آرمی چیف اور جرنیل آئے تھے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے آزم سواتی کو تو تم نے گرفتار کر دیا رشید شیخ کو گرفتار کر دیا فواد چودی کو تو گرفتار کر دیا شمدانہ گلواردوں پر تم نے مقدمہ کر دیا شعباز گل کو وہے تم نے ننگا کیا لیکن اس سے اثر کیا ہے بچہ بچہ آج نفرت کی خدا پیدا ہو جاری ہے جس میں اصلاح کی ضرورت ہے اس لیے اگر تم نے افواج کی عزت کرانی ہے تو ہمارے کپڑے نکالنے سے نہیں سنے گی تمہیں اپنے عمل کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں کردار کا پیتر میرے سامنے میری کون کے سامنے میری افواج کے سامنے میری حیاست کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو اور یہ جو رول اخلاقی مومنٹ ہے یہ ان کرپ جرمیلہ کو ان کرپ ججوں کو خدا کی حضورت کرپ شاہست دانے کے لیے موت کا پیغام موسیقی موسیقی